بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جہاں جہاں اس وقت تیلی بیٹی وی دیکھا جا رہا ہے سب کی خدمت میں ان ایام کا پرسہ پیش کرتے ہیں امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کی فضل و کرم صدق محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پنجتن پاک کے ساتھ خیریت سے ہوں گے کل آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے بات کی تھی مستورات کربلا کی خواتین کربلا کی وہ بھی بھی ہیں جنہوں نے کربلا میں اپنا کردار سے جو ہے کربلا کی جنگ کو کربلا کے معارکے کو فتح کیا ہم نے تھوڑے تھوڑے کوشش کی تھی کہ کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کیا جائے ایک معمولی سی کاوش تھی ایک معمولی سی نوکری تھی کہ ہم ان کو سلام پیش کریں گو کہ یہ چند منٹ جو ہے کافی نہیں ہوتے کہ خواتین کربلا کو ہم سلام پیش کر سکیں اور ہمارے ساتھ اس عبادت میں شامل ہوئی تھی آلمہ زکیہ بطول نجوی صاحبہ پرنسل آف کاؤس کاؤسر کالج اور فاؤنڈر میمبر آف ہادی ٹی وی ہم ان کے بہت زیادہ ممنون اور مشکور ہیں کہ یہ جو ہے آج پھر ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہے اور ہمارے اس پرگرام میں یہ حصہ بنیں گی سلام پیش کریں گی ٹیبیوٹ پیش کریں گی مستورات کربلا سسٹر بہت شکریہ جزاک اللہ آپ کا شکریہ اندعویت ہم سب ہی جانتے ہیں ناظرین کے جو خواتین ہیں جو عورت ہے اس کی نہ کوئی عزت تھی نہ کوئی اس کا مقام تھا نہ کوئی اس کی اہمیت تھی جب عربوں کے دور میں ایک عورت بیٹی پیدا ہوتی تھی یہ خبر سنتے ہیں ان کے چہرے کے رنگ اڑ جاتے تھے کیا کرتے تھے وہ زندہ درگور کر دیتے ہم سب ہی جانتے ہیں ہسٹری کیا ہے تاریخ کیا ہے میرا سلام رحمت اللہ العالمین سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے ہم عورتوں کو ہم خواتین کو ایک بیٹی کو ایک ماں کو ایک بہن کو عزت دی مقام دیا معاشرے میں بتایا کہ نہیں یہ زندہ درگور کرنے والی لوگ نہیں ہیں یہ زندہ درگور کرنے والی چیزیں نہیں ہیں یہ ایک حیثیت رکھتی ہے یہ ایک اہمیت رکھتی ہے اپنے گھر میں بیٹی تھی فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان کی عقیدت میں ان کی احترام میں کھڑے ہو کے دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو بیٹی جو اورج اسے آپ زندہ درگور نہیں کر سکتے احسان ہے ہم سب خواتین پر رحمت العالمین سکاری دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان اشار کے ساتھ بقاعدہ اس عبادت کا آغاز کریں گے جہاں جہاں کربلا جب جب واقعہ کربلا ہمارے سامنے آتا ہے محرم آتا ہے سفار آتا ہے تمام خواتین اپنی جگہ آپ مثال رکھتی ہیں اپنی جگہ آپ قربانی دی ہر ہر بی بی نے اپنا کردار ادا کیا صبر سے شجوعات سے جو کر سکتی تھی کیا تمام خواتین نے تمام بی بیوں نے لیکن میرا سلام ہے بی بی زینب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی بدولت آج ازاداری گھر گھر زندہ ہے ان اشار ان کلام کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور اس عبادت کو جاری رکھیں گے زینب جمال روح مشیط کا نام ہے زینب جمال روح مشیط کا نام ہے زینب جلال صاحب غیرت کا نام ہے زینب ہے نام عظم رسالت معاب کا زینب ہے نام دب دبائے بوتراب کا زینب شعور دین تباہی کا نام ہے زینب شعائے نور الہی کا نام ہے زینب یزیدیت کی تباہی کا نام ہے زینب حسینیت کی بقاہی کا نام ہے زینب حسینیت کی بقاہی کا نام ہے زینب ہے نام عظمت آل رسول کا زینب ہے جوس دین کے اصل اصول کا زینب دل حبیب الہی کا چین ہے زینب نظیر فاتح بدرو ہنین ہے زینب جناب فاطمہ کی نور این ہے زینب شریک کار امام حسین ہے زینب حسینیت کی مکمل کتاب ہے زینب یزیدیت کا مدلل جواب ہے زینب جمال روح مشیت کا نام ہے جی سسٹر جزاک اللہ بہت شکریہ اس عبادت میں شامل ہونے تھا ایک پر پھر ہماری طرف سے مستورات کربلا کس طرح سے خواتین نے بی بیوں نے کردار ادا کیا ہے کربلا میں کل بھی ہم نے ڈسکس کیا بی بی زینب کو بی بی امی رباپ کو بی بی امی لیلہ پہ ہم نے اپنی بات کو ختم کیا تھا جلی سے میں چاہوں گی پھر سے ایک بار پھر بی بی امی لیلہ سے ہی شروع کرتے ہیں ایک تشنگی رہ گئی تھی کہ ایک ماں نے کس طرح سے کڑیل جوان کی قربانی دی ہے وہ کیا سبر تھا وہ کیا حوصلہ تھا اور آج کی خواتین جس طرح سے بی بی امی لیلہ کی اس قربانی سے سبق حاصل کریں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب امی لیلہ کی ذات میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے اپنی خصلت جو آپ کی تربیت کا حصہ جناب علی اکبر کی ذات میں بھی بنا وہ تھی آپ کا آپ کی سخاوت اور آپ کی مہمان نوازی جو عرب میں ہر جگہ مشہور بھی تھی اور جناب علی اکبر کی صیرت کا اور ان کے کردار کا ان کے اٹریبیوٹس کا بہت بڑا حصہ بھی بن کر آئی اور ان کی سخاوت اور ان کی اس دریادیلی اور ان کے مہمان نوازی کی بنیاد پر جو دشمن تھا وہ یہ کہنے لگا کہ جس حسین کا علی اکبر جیسا بیٹا ہو اس کو یقینی بات ہے اپنا آئندہ جو امام ہے یا امامت جو ہے اسی سے ہی جلانی چاہیے لوگوں کی یہ ایک پرسیپشن تھی تو اگر ایسا جوان ہو جسے دوست دوست دشمن بھی پسند کرے یا اس کو آئی دیلائز کرے تو یقینی سی بات ہے کہ ایسے فرزند سے جو آہ اولاد کی محبت ہے یا ماں کی محبت ہے وہ بے مثال ہے اور یہی وجہ ہے کہ جناب امی لیلہ کی دوسری چیز جو ہمیں واقع کربلا میں بہت زیادہ واضح طور پر نظر آتی ہے وہ ہے کہ بی بی نے جس کمال کے ساتھ اور جس رضا کے ساتھ دیکھئے ایک ہوتا ہے کہ آپ قربانی دیتے ہیں اللہ کی مشیت کے سامنے سر بر سجدہ وریز ہو کے کہ آپ اس مشیت کو اپنے لیے ایک خدا کی طرف سے ایک قضا سمجھتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ جو اللہ کی رضا ہے اس میں آپ راضی ہو جاتے ہیں سبحان اللہ بہت شکر ہو جاتے ہیں جناب امی لیلہ نے جو اپنی قربانی دی ہے وہ اللہ کی رضایت میں راضی رہ کر دی ہے اور اس کا ثبوت دوران فداکاری ہے جناب علی اکبر اس طرح نظر آتا ہے کہ علی اکبر تنہا کہتے ہیں کربلا کے وہ شہید تھے کہ جو جب مقتل کی طرف گئے تو کسی نے بھی انہیں نعرہ تکبیر کے ساتھ ودا نہیں کیا ایسے ودا کیا جیسے کوئی میت کوئی جنازہ ودا کیا جاتا ہے یعنی کسی کے اندر یہ جگر نہیں تھا کہ جناب علی اکبر کو قتلگاہ کی جانب جانے کی اجازت دیں لیکن اس مانے اجازت دی اور یہی وجہ ہے کہ سید الشہدہ جناب علی اکبر سے اپنی نظریں نہیں ہٹا سکے اللہ اکبر اللہ اکبر اور جناب امی جناب فضا نے خبر دی اور کہا کہ سید الشہدہ کے چہرے پر استراب ہے پریشانی ہے تو آپ نے سید الشہدہ سے سوال کیا اور کہا کیا وجہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ سامنے ایک پہلوان آیا ہے جو اپنے معارکے میں نام رکھتا ہے تو جناب فضا نے کہا یہ بھی علی کا شیر ہے آپ پریشان نہ ہوں تو سید الشہدہ نے فرمایا میں جانتا ہوں اس کے اندر خون بنی حاشم ہے لیکن فرق یہ ہے کہ جو مد مقابل ہے وہ سراب ہو کر آیا ہے اور میرا اکبر پیاسا ہے اللہ اکبر اور پھر یہاں سے دیکھئے وہ پنجتن ہیں وہ خامس پنجتن ہیں وہ سید الشہدہ ہیں وہ نواسہ رسول ہیں وہ سردار بہشت ہیں لیکن فرماتے ہیں اے فضا امی لیلہ سے کہو کہ علی اکبر کی واپسی کی دعا کریں ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب امی لیلہ کا مقام نظر امام حسین میں کیا تھا آپ کی نگاہ میں وہ کتنی بلند تھی اور آپ جانتے تھے کہ جناب امی لیلہ اس فلسفہ شہادت سے آگا ہیں زمانے کے امام کی اطاعت کی خبر رکھتی ہیں اس کی معرفت رکھتی ہیں اور وہ جو بھی حکم کریں گے کہ وہ مقتل کی طرف جائیں تو ساتھ کھڑی ہیں یا ان کی واپسی کی دعا کریں تو ساتھ کھڑی ہیں جب جناب فضا نے یہ پیغام جناب امی لیلہ کو دیا ہے تو جس طرح سے اطاعت کی ہے جناب امی لیلہ نے وہ بھی بے مثال ہے اور روایت میں ہے کہ جناب امی لیلہ خیمے میں تھی پشت خیمہ پر آئیں کھلے آسمان کے نیچے اور آپ نے بی بیوں سے کہا کہ ہلقہ بناو میں دعا کروں گی تم آمین کہنا کیا کہنا اور پھر فرمایا خدا کبھی کسی مصیبت زدہ کی دعا کو رد نہیں کرتا یہ کہہ کر آپ نے دعا کی اور خدا کی حمد و سنہ کی دیکھیں ہماری عادت یہ ہے کہ ہم جب اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں تو اپنی حاجت پہلے رکھتے ہیں بے شک اپنی مصیبت پہلے رکھتے ہیں اور اس خدا کی بزرگواری کو بھول جاتے ہیں آپ مفاتح الجنان کی تمام دعاوں کو اٹھا لیں ہر دعا کے اندر خدا کی قدرت کو اہل بیت نے پہلے یاد کیا ہے اس کی حمد و سنہ کی ہے اس کے بعد جا کر اپنی حاجت محمد و آل محمد پر درود و سلام کے بعد پیش کی جاتی ہے اور جناب ام لیلہ کا طریقہ دعا بھی ایسا تھا کہ آپ نے بی بیوں سے کہا میں دعا کروں گی تمامین کہنا مسئیبت زدہ کی دعا قبول نہیں ہوتی ان کے ایمان کو تازہ کیا اور اس کے بعد فرمایا ہے یا من رادہ یوسف علی یعقوب اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے فرزند کو میرے پاس لیا دیکھئے یہ سلیقہ ہے دعا کا اس خدا کے سامنے اس کے موجزے اس کی قدرت اس کے اعجاز کا تذکرہ ہے اور پھر اس کے بعد جب ذکر کیا ہے اہل بیت کا تو کس طرح واسطہ دیا اور کہا الہی بغربت ہے حسین اللہ حافظ ہے دیکھئے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ مستورات کربلا کیوں ممتاز ہو گئیں کیوں خولی نے کہا کہ میں ان کو اسیر بنا کر ہر منزل پر لے کر گیا لیکن یہ فاتح بن کر داخل ہوئی وجہ کیا تھی کہ جناب امی لیلہ نے اس وقت یہ نہیں سوچا کہ میرا فرزند گیا اور میں غریب ہو گئی امام وقت کی مظلومیت کو اور ان کی تنہائی کو اللہ کے سامنے پیش کیا اپنی مظلومیت یا اپنے گھر یا اپنی آرزو یا اپنی حسرت کی بات نہیں کی بطور ماں نہیں بطور مقتدی خدا سے دعا کی ہے کہ ایک امام کی اطاعت میں میں تجھ سے یہ دعا کر رہی ہوں اور میری غربت سے زیادہ حسین کی غربت ہے اس معرفت کو رکھنا اپنی جگہ ایک واکمال صفت ہے اور یہی وجہ ہے کہ میدان کربلا میں اس دن اللہ نے چند دعائیں جو عمر کر دیں جو تا قیام قیامت باقی رہیں گی ان میں سے ایک دعا جناب امی لیلہ کی تھی کہ جناب علی اکبر پلٹ کر آئے اور انہوں نے فرمایا کہ پیاس کے شدت ہے ہمارے بدن پر گرمی کا اضافہ کر رہی ہے اور اس جناب امی لیلہ تھی اور باقی مستورات تھی مجموع ان تمام مستورات تھی جنہوں نے جناب علی اکبر کے چہرے کی ایک دفعہ پھر زیارت کی تو یہ پورا سانحہ جو آپ کہیں کہ ایک انسان کی زندگی کا مشکل ترین وقت ہوتا ہے یہ ایک ماں کی حیات کا اس میں کردار جناب امی لیلہ سب سے زیادہ ابھر کر اس طرح سامنے آیا ہے کہ جو بھی ان کی شخصیت ان کی ذات یا ایمان اور بالخصوص ہم منتظر ہیں امام وقت کے اور جس طرح سید شہدان حلم ناصرین انصرنا بلند کیا ہمارے مولا نے بھی بلند کیا ان کی نصرت کے لیے بہتر پہنچے اور ان بہتر کو پورا کرنے والی یہی چند مستورات تھی تو ہمارے لیے بھی آج کے دور میں بھی جو وقت کے امام کی حلم ناصر کا جواب ہے وہ ہم مثال امی لیلہ دے سکتے سبحان اللہ بہت خوبا بہت خوبصورت مثال آپ نے دی کہ ایک تو امامت کی فازداری امامت کے لیے وفادداری تعبیداری اور یہ بھی اس میں ہمیں لیسن ملتا ہے ہم تمام خواتین کو کہ شہر بھی کس طرح سے شہر کی اطاعت کرنی ہیں شہر کی فرما برداری کرنی ہیں بی بی امی لیلہ کو ہی لکے خواتین کو آپ ان خواتین کو جو زہر تمام جہاں جہاں ساری دنیا میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں امی لیلہ سے ہم کس طرح سے ایک سبق حاصل کریں دیکھیں کربلا جو ہے نا ان رشتوں سے بہت آگے کی چیز ہے کربلا انسانیت اسی لئے کہتے ہیں نا انسانیت ہے انسانیت اس اعتبار سے کہ اگر آپ رشتوں کے بندن میں ہوں یا نہ ہوں کیونکہ یہ جو جذبہ سید و شہدہ اسی لئے کہتے ہیں کہ ہر شہید شہید ہونے سے پہلے دوسرے شہید سے ایک وسیعت کرتا تھا کہ امام کا خیال ان سے وفا کرنا تو جو مہور و مرکز تھا وہ امامت تھی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ گرچہ جناب زینب کبرہ کے لئے بھائی عزیز تھا لیکن جو اصل محبت کربلا میں آج پر نظر آئی ہے وہ امامت کی صورت میں آئی ہے جو ایک حقیقت ہے اپنی جگہ ہے لیکن بطور زوجہ بھی سفر کرنا اور ان سفر کی ثوبتوں کو گزارنا اور اپنے جوان کو پیش کرنا اور اس کے اوپر حرف نہ آنے دینا جس طرح وقائے سفر شام میں ملتا ہے کہ جب بی بیوں نے جناب علی اکبر کے سر کو نوک نیزہ پر دیکھا تو شام کی بی بیوں نے کہا کہ خدا کرے کہ اس جوان کے سر کو یوں نوک نیزہ پر دیکھنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو اور جناب ام لیلہ اس وقت نوک نیزہ پر باپ بھی تھا اور بیٹا بھی تھا شوہر بھی تھا اور بیٹا بھی تھا آپ نے اس مقام پر یہ نہیں کہا کہ میں اس کی مصیبت زدہ ماں ہوں آپ نے سر سید الشہدہ پر اشارہ کیا اور فرمایا یہ اس مصیبت زدہ کا ماں جو اپنی جگہ ایک اطاعت اکہیں زوجہ بطور ماں بطور شریکت الحیات ایک سپاؤس اور ایک کمپینینشپ جو ہوتی ہے کہ جتنی میری قربانی ہے اتنی اس شہید کی بھی قربانی ہے تو وہ جناب امی لیلہ کی بے مثال ہے بے شک سبحان اللہ بہت خوبصورت بیان دے بھی امی لیلہ کا آگے بڑھتے ہیں بی فاطمہ صغرہ کل میں بات کری تھی تو پرگرام کے بعد جو ہے وہ ایک کالر نے مجھے کال کی تھی میسیج کیا تھا کہ آپ نے سٹارٹ کرنا چاہیے تھا بی فاطمہ صغرہ سلام اللہ علیہ سے کہ مدینے میں بیمار بیٹی تھی مولا کی تو ان کے بارے میں بھی کچھ بتاتے ہوئے آگے چاہیے دیکھئے میں نے آپ سے کل بھی بات کی تھی کہ تاریخ کے بہت سارے ایسے گوشیں ہیں جن کے اوپر سیر حاصل روشنی نہیں ڈیلی اور ان کی وجوہات بھی ہمارے سامنے ہیں سید شہدہ نے اپنے پیچھے کربلا میں کچھ نشانیاں ضرور چھوڑی جن میں خواتین میں جناب ام البنین جن کا ہونا ضروری تھا آپ کا کردار خاندان بنی حاشم میں کیا ہے کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا جناب ام سلمہ امہات المؤمنین میں سے وہ تھی اور ان کی جو مودت تھی اہل بیت سے وہ بے مثال تھی جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور اسی طرح جناب محمد حنفیہ مردوں میں تھے اور محمد حنفیہ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ امیر المؤمنین زیادہ تر امور خاندان محمد حنفیہ سے کرواتے ہیں یہاں تک کہ ایک دن محمد حنفیہ نے کہا بھی کہ آپ سارے کام ہم سے کرواتے ہیں امام حسن اور امام حسین سے نہیں کرواتے تو میرے مولا نے جواب میں فرمایا تھا وہ رسول کے بیٹے ہیں سبحان اللہ بہت خوب ایسے بھی افراد جن کا بڑا آپ کہیں کلیدی کردار تھا خاندان بنی حاشم میں جن کو آپ ساتھ لے کر نہیں گئے تو جناب صغرہ صرف نہیں تھی جو یہ امومن ایک تاثر ہے کہ جناب صغرہ کو چھوڑ کر چلے گئے تو ایسا نہیں تھا کہ صرف ان کو چھوڑ کر گئے اور اس کے پیچھے ایک حکمت تھی اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو جب مقات پر بلایا تیس دن کا گنتی کے دن بتا دیئے تھے ایناؤنس کیے تھے تو پیچھے موسیٰ بھی حارون کو چھوڑ کر آئے تھے اللہ حافظ بشک ایسی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ امام اپنا کوئی نائب چھوڑ کر نہ آئے اور وہ نیابت مردوں میں محمد حنفیہ کے پاس ہو ابن عباس کے پاس ہو جو آپ کے چچا تھے اور خواتین میں کسی کے پاس نہ ہو بے شک ایسی تو جناب فاطمہ صغرہ اگر مدینے میں تھی یا ان کی کوئی بھی بیٹی تھی ہم اس کو کوئی بھی نام دے دیں ہم مسلم ایجادہ جی جو بھی بیٹی تھی بیٹی تھی ان کی جو مدینے میں موجود تھی اس اولاد کو چھوڑنا خواتین کی نیابت دینا ہے کہ میرے پیچھے کون میری نائبہ ہے جو وہاں موجود رہے گی ہمارے نام کو زندہ رکھے گی اور بعد میں ماباد کربلا اس کے سمرات کو بھی لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب امام زین العابدین اپنے قافلے کے ہمراہ واپس آئے تو بہت سارے لوگوں نے انکار کیا اور کہا کہ ہم امام زین العابدین کو اپنا امام نہیں مانتے تو اس وقت جو مدینے میں بنی حاشم کے افراد رہ گئے تھے انہوں نے تائید کی اور کہا ہم آپ کو قبول کریں کیا کہنے بہت ہم آپ کو مانتے ہیں تو اس وقت باقی جو مدینے والے تھے ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہا بہت سارے لوگوں نے جناب محمد حنفیہ کو اپنا امام انانس کیا اور کہا کہ ہم آپ کی اقتداء کریں گے اور محمد حنفیہ نے وہ حلقہ لیا اور امام زین العابدین کے پاس آئے اور فرمایا اگر میری بات پر ایمان مجھے اپنا امام مانتے ہو تو میری اس بات کے اطاعت کرو کہ امام وقت امام زین العابدین سبحان اللہ بہت کب سستر اجازت ہے تو پہلے کولا پر شامل کرو اسلام علیکم بہت شکریہ نواز بھر پرگرام میں شامل ہونے کا کیا آپ فرمائیں گے شکریہ تو تشریف فرماو امام امام امی باجبطور اور مصرم ناظرین و ناظرات کی خدمت میں اسلام میں اسلام علیکم علیکم سلام سلامت رہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا حصورت مگر تلتیзم بھی ہے باتیں کہ رہی ہیں آب realized تو لوگ استفادہ کر رہے ہیں مستفید ہو رہے ہیں تو دینی اسلام میں مجھے بھی چھوڑا ٹائم چاہیے ایک ڈو میںیٹ جو دو منٹ لیا ہے ع ganz طورat یا اخواتین کوئے بڑا مقام ہے اس لئے یہ فطری طور پا ناظر کا اندHав try جل السلام سے غین ہیں، بلک verses ڈالو لاتے ہیں یہ طریق اٹھا کر دیکھئے اور آسلانیں مطادحے کیجئے لاج吧 ڈالو لس کے دروس درس میں آپ بدل سے زندادت اور غور کیتے ہیں ایسا ہی ہے بے شک میرا سلام باجی باتون سے یہ ہے جی بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا پیرس سے آپ سنامت رہے ہیں پرودگار کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے سوال پوچھیں گے آخر میں میں لکھتی جا رہی ہوں آخر میں پوچھتے چلیں گے بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے بی بی فاطمہ صغرہ یا جو بھی میری بہن نے فرمایا کہ تاریخ ایسی چیز ہے اس پر ہم نہیں جاتے لیکن جو بھی بی بی تھی بہت اچھی گفتگو فرماری ہوں اس کو کنٹینیو کریں گے اگلے کالر کو آپ کی اجازت بہت اچھی گفتگو فرماری خوبصورت گفتگو بہت اچھ گا کہ ان کی مفعال تو کہیں بھی نہیں ملتی بے شرر زندگی کے ہر شبہ میں جی اور میری بیدیاں کچھ پڑھنا چاہیں گے کوئی نوخہ پڑھنا چاہیں گے بہت مختصرًا چونکہ میرے پاس آرما موجود ہیں میرے پاس خواتین پر میں ہر بی بی پر مجھے روشنی ڈال لیا ہے کیونکہ میں منع نہیں کرتی نوخہ پڑھنے کو بس ایک بند آپ پڑھ دیجئے گا بچیوں کا دل نہ ٹوٹے محمد و علی محمد صلوات اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد اجل فرج سلام غازی سلام غازی وفاکتو ہے امام غازی 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 یہ گازی را ہے الانگ ووہی یہ رو پہ تیری ہے گازشائی کیا را کے جان ہے امام غازی دلوں پہ تیری ہے بادشاہی وفاکتو ہے امام غازی وفاکتو ہے امام غازی سلام غازی اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعلي محمد وعجل فرج سلام ہیں ان بچیوں کی ماں کو میرا جو بچپن سے سکھاتی ہیں اپنی بیٹیوں کو کہ ہمیں ہم رہیں یا نہ رہیں یہ ازاداری رہیں بہت شکریہ بیٹا کال کرنے کا جزاک اللہ جیو تیرے سلامت سسٹر واپس آتی ہوں جس تذکرے کو جس ذکر کو ہم کر رہے تھے اس کو کنٹینئو کرتے ہیں مدینے میں آپ نے کہا مستورات کو مسلحتن چھوڑا تھا تاکہ آگے جا کے مسلہ نہ مدینے میں آپ نے مردوں کو بھی چھوڑا خواتین کو بھی چھوڑا اور ایسے افراد کو مدینے میں رکھا کہ جو خاندان بنی حاشم میں جیت تھے مستند تھے موتبر تھے اور کوئی ان کی بات کو نظرانداز نہیں کر سکتا تھا لہٰذا جو مدینے میں رہ گئے ان کا کردار کسی لحاظ سے ان سے کم نہیں ہے جو کربلا میں ساتھ گئے بے شک ان کی ذمہ داری یا ان کا فریضہ ایکویلی برابر ہے کہ انہوں نے ان کا میدان یا ان کا آپ کہیں کہ محاذ مدینہ تھا اور جو آپ کے ہمراہ گئے ان کا محاذ کوفہ تھا ان کا محاذ شام تھا یا پھر سفر کربلا تھا تو اس بہت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو ہستیاں مدینے میں رہی ہیں وہ اہل بیت کے نزدیک کوئی مقام نہیں رکھتی بے شک اچھا مدینے کا ذکر ہو رہا ہے تو میں بی بی ام البنین مادر حضرت اب الفضل اکباس یہاں ذکر کرنا چاہوں گی کہ ان کو بھی ہمارا سلام ہے بیٹوں کی ماں سارے بیٹے کربان شرد کیا آپ روشنے داری بی بی ام البنین بیٹے تھے لیکن کوئی اس خاتون کے اوپر رشک نہیں کرتا تھا اسے بیٹوں کی ماں نہیں کہتا تھا سوائے جناب ام البنین فاطمہ کلابیہ کیونکہ پورا مدینہ کہتا تھا بیٹے ہوں تو ام البنین جیسے اور یہ جو جناب ام البنین کی تربیت ہے اس کا حغاز مہین سے ہی نظر آتا ہے جب آپ عقد کر کے خاندان امیر المؤمنین میں تشریف جان کر دیا کہ اس گھر میں ایک ہی فاطمہ ہو سکتی تھی آج کے بعد سے کوئی مجھے فاطمہ نہ کہے مجھے کنیز زہرہ کہکا سبحان اللہ سبحان اللہ سچرے یہاں کالر کو شام کروں پاکستان سے آئے ہیں پھر اس بیوی ام البنین پر کنٹینیو کرتے ہیں السلام علیکم بہت شکریہ سچرہ گلے زہرہ بہت خوشی ہوئی آپ کی آواز سنن کر سنامت رہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں کل بھی آپ کا پھول کیا تھا لیکن آپ نے کہہ دیا تھا کہ آخری کال ہے تو میں نے کہا کل تو بات ہوئی نہیں لیکن آج آپ سے بات کر سکتی ہوں بسم اللہ بات کیجی بہت خوشی بہت خوشی بہت خوشی بہت خوشی بہت خوشی بہت خوشی سوال پوچھنا تھا جی پوچھے یہ کہتے ہیں کہ جناب زینب جو تھی جانے جب مولا حسین یعنی کہ وہ ہوا زینب ہوئی ہے تو جناب زینب ننگے تر وہاں نکلائی تھی تو اس نے کتنی سچائی ہے اور دوسرا یہ کہ مولا علی کی کتنی بیٹیاں تھی میدانے کربالانے یعنی ان کی اس پہ کہتے ہیں مہنے روایت تنی ہے کہ دست تھی عورتیں یعنی یعنی ان کی مولا علی کی بیٹیاں تو کیا یہ سچ ہے اچھے سوالات آپ کے ایسے کہ میں اس پہ روشنی ڈالنا چاہتی اس وقت میں ایک پوزیٹیف طرف جاری ہوں کچھ اور اگر پوچھنا ہے تو بتائیے اور کچھ پوچھنا ہے نہیں پوچھنا نہیں پوچھنا تو انشاءاللہ پرگرام کے بعد اس پہ انشاءاللہ مولا ہم سب کو بلائیں ان سوالات میں ابھی روشنی نہیں ڈالوں گی انشاءاللہ پرگرام کے بعد ہم سے ڈسکس کیجئے گا انشاءاللہ بہت شکریہ بس میں سمجھتی ہوں کہ جتنا ہو سکے ان تمام چیزوں پہ جو کانٹروورسیز پھیلائیں جو شیعت مذہب کو ادھر ادھر لے کے جائیں جو ہمارا ایم ہے ہمارا موٹف ہے ہمارا مقصد ہے ہم اس سے لیفٹ اینڈ ڈوائٹ نہ ہوں بڑا خوبصورت ٹوپک ہے مستوروات کربلا ٹیبریون پیش کریں آکے ہر بی بی کو جتنا ہو سکے اگلے کالر کو شابل کہتا ہے السلام علیکم السلام میں مجھتی سے بات کری ہوں بسم اللہ آپ کی جو آپ نے باہت بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بس بہت 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 بس بس بہت ہم نے کولرز دی لئے تھے آج ہم نے کولرز کو شامل کیا ہے کل ہم نے کولرز چھوڑ دیئے تھے ٹھیک ہے کیونکہ اگر اس طرح آپ کریں گے تو یہ پاکستان ہم سے آئیں گے ہم ان کے ارم سزاہتا سزاہتا ہے بلکل بلکل ہم ان سے کل بھی ہم نے کوشش کی تھی کولرز نہیں لے تو ہم نے نہیں لی تھی اور ظاہر ہے سوال تو میں پوچھوں گی تو اتنا ٹائم تو مجھے ملے گئے سوال پوچھوں اگر وہ بیچاری اکیلے بولتی رہنگی تو پھر کیسے کام چلے گا اگلے کولرز کو شامل کہتے ہیں اسلام علیکم آج بسم اللہ جی بھائی کون بھائی کہاں سے میں پاکستان سے زیب سمیل آل کر رہا ہوں جی بسم اللہ یہ میں سوال پوچھیں سوال یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا پرگام ہو رہا ہے اس سوال سے اور یہ کہ آج جو کونٹا زائرین دارے سے اُدھر ایک مومنہ کو پولیس والا نے کار کی نیچے کچل دیا اس کے لیے کہ ایسے موقع پر ان کو کم کم ایسے میڈیا سے ایک باد نشر ہونی چاہیے کہ جو اہلی تشریعوں کے اوپر اس وقت کی حکومت نے جو ہے وہ ان کو اچھا کرنا چاہیے اس کے باوجود ان نے کوئی اچھا بہت شکریہ اور مشکلات بڑی ہیں زائرین کے لیے اور ایک لیڈی کی شہادت بھی روئی ہے بہت شکریہ اور کچھ کہیں گے سانیور کے علاوہ دعا کے لیے کہنا تھا جی بلکل میں سسٹر سے کہتی ہوں وہ دعا کریں گے بہت شکریہ جزاک اللہ سلامت رہیں جی سسٹر بسم اللہ دیکھیں سب آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی زیارت کر رہے ہیں تم کی خواہش ہے کہ وہ آپ سے بات بھی کریں جو تو پھر آپ کیا کہیں گی کہ ہم بات کر رہے تھے بیوی عمل بنین کی اس کے بعد ہم ان سوالات پر آئیں گے دیکھئے جناب عمل بنین نے اپنی ہستی کو فنا کیا ہے کنیزی زہرہ میں اور اس بات کا بھی اعلان کیا کہ میرے نام کو آج سے بھول جائیں سب مجھے کنیز زہرہ کہہ کر یاد کریں اور اسی جذبے نے ان کے بیٹوں کو بنایا ہے ابباس جیسا علمدار اور بنی حاشم میں قمر ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہاں ہر کوئی چانس سے زیادہ برتر ہے اور ہم سب کے سامنے ہیں جناب عمل بنین کی ذات نے اطاعت ایسی سکھائی اپنی اولاد کی تربیت ایسی کی کہ جب عمر کیا تو وہ متی ہوئے اور جب نہیں کہا تو وہ رک گئے سبحان اللہ بہت اور یہ اولاد جناب عمل بنین کا اختصاص ہے اور اس کے بعد جو چیز میری ایک ہوتا ہے آپ کی ذات کو بہت زیادہ چھو جاتی ہے کسی کی بھی کوئی خسلت کہیں کہ میں جب کربلا گئی تو ایک جانب مہن الحرمین ایک جانب حرم سید شہدہ اور دوسری جانب حرم اب الفضل لباس اور جب میں مدینہ گئی تو ایک جانب جنت البقی اور دوسری جانب قبر عمل بنین تو مجھے یہ مماسلت یہ کنیزی یہ تعلق آج بھی ویسا ہی لگا جیسے آج سے چودہ سو سال پہلے کا تھا وہاں اب الفضل لباس ہیں جو اپنے بھائی کو سیدی اور آقائی کہتے ہیں وہ مولایا کہتے ہیں اور یہاں جناب عمل بنین ہیں جو جناب صدیقہ قبرہ سے آج بھی ویسی ہی جڑی ہوئی ہیں ان کی خدمت میں ان کی قبر کے آن سپاس سوال اللہ اور گرچہ سیدہ سیدہ نسا کی قبر جو ہے اس کا نشان نامعلوم ہے ہم نہیں جانتے لیکن جو اطراف یا جہاں اندازیں اور تخمینیں ہیں اسی کے آس پاس کہیں پر بی بی کی بھی قبر ہے اور ان کی بھی قبر ہے فاصلہ بھی تقریباً اتنا ہی ہے اور انداز بھی ویسا ہی ہے جو دونوں بین الحرمین آج بھی سجائے بیٹھے ہیں سوال اللہ تو یہ چیز آج بھی ہمارے لیے بہت زیادہ آپ کہیں کہ روشن ہے کہ ہمارے لیے آج جہاں ام البنین ہے وہاں فاطمہ ہے جہاں عباس ہے وہاں سید و شہدہ ہیں سبحان اللہ بلکل اس گفتوں پر اور ہم دوبارہ سے اپنی اس عبادت کو اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے مستوراتِ کربلا پہ ہم بات کر رہے تھے بریک میں بڑی آپ کی کالز آئی ہیں اور میری خانم کی اجازت ہے کہ آج کال دی جائیں جی ضرور آپ کال دی جائیں اور یہ بھی بتاتے چلوں کہ آج پرگرام کا ٹائم ساڑھے ساتھ تک ہو گیا ہے تو ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ سے بات کر سکیں اسلام علیکم بہت شکریہ سیسٹر ہے کیا فرمائیں گی بس آپ کو جناب عمر بنی کا ذکر کریں گی جی جی بس بلکل بلکل اور مختصرا کہیے گا کہ کوشش ہی ہوگی کہ آلمہ کو زیادہ ٹائم دیا جائے آپ لوگ آئیے اور سوال ضرور کیجئے نوہے اور مصرے انشاءاللہ ہم پھر اگلے پرگرام میں کبھی سنیں گے لیکن آپ آگئی ہیں تو ضرور سنائیے بسم اللہ بسم اللہ نہیں ہم یہاں پر جو ہے وہ تینت اللہ پڑھ سکتے ہیں آپ ترنم میں نہیں پڑھ سکتی میں واپس آتی ہوں سسٹر کی طرف کہ سسٹر ہم بی بی عمر بنین کا تذکرہ کر رہے تھے والدہ حضرت عب الفضل جی جناب عمر بنین کا جو اس وفا ہے وہ جناب فاطمہ تو زہرہ سے آج بھی آیا ہے سبحان اللہ بے شکرہ اور جو عب الفضل عباس کی اپنی ماں کی تربیت ہے وہ سید شہدہ کی غلامی اور ان کی ہمرکاوی میں آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے بے شکرہ اور جو جناب عمر بنین کا بالخصوص کربلا کے ساتھ جو ان کا کردار ہے وہ ہمارے سامنے اس لحاظ سے بہت خوبصورت ہے کہ جب خبر شہادت سید شہدہ آئی ہے نومان بن بشیر نے آکے مدینہ میں اعلان کیا اور آپ نے پوچھا منادی سے کہ جو ندہ دے رہا تھا خبر دے رہا تھا کہ مجھے بتاؤ میرے مولا کی کیا خبر ہے تو کہا کہ تمہارا پہلا فرزند مارا گیا اللہ خوبی پھر آپ نے پوچھا میں تم سے پوچھتی ہوں کہ میرے امام کے بارے میں مجھے بتاؤ آپ کو دوسرے فرزند کی شہادت پھر آپ نے اپنے سوال کو اسی طرح سے رکھا اور سید شہدہ کے بارے میں پوچھا پھر تیسرے بچے کی شہادت اور پھر جب الفضل العباس کی شہادت بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی تو آپ نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ سید شہدہ امام حسین کی کیا خبر ہے جب آپ کو خبر شہادت امام حسین دی گئی تو آپ نے اس وقت اپنے سوگ کا اپنے غم کا اظہار کیا اور اس کو ایک مصیبت کرتا نا یہاں سے ایک جو معرفت ہے امام حسین سے جو محبت ہے جو فداکاری ہے جو ایساری ہے جو اپنی ذات کو اپنے خواہشات کو اپنے نفس کو اہل بیت کی محبت میں فنا کر دینا ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے لیکن جو طریقہ ہے اس مصیبت کے اوپر عزا کا وہ ہمیں عزاداری کا جو صدیقہ ہے وہ جناب ام البنین نے سکھایا ہے آپ جنت البقی تشریف لے جاتی ہیں اور جنت البقی میں آپ مرسی یہ کہتی ہیں جو تمام تاریخ دانوں نے اس کو نقل کیا ہے ان مرسیوں کے اندر آپ اپنے بیٹوں کے فضائل بیان کرتی ہیں اور جناب ابو الفضل الاباس کو بالخصوص جو آپ کے بڑے بیٹے تھے نے مخاطب کر کے آپ کہتی ہیں اے میرے لال جب تیرے شانے سلامت تھے تو مجھے ان شانوں پر ناز تھا اور مجھے یقین تھا کہ حسین سلامت ہے مجھے خبر ملی کہ تیرے شانے کاٹ دیئے گئے اور تیرے شانے کٹنے کے بعد اگر حسین نہ رہے تو تیری ماں کو تجھ سے کوئی شکایت نہیں جو خود اپنی جگہ بتاتی ہے کہ مسیبت کیا ہے مرسیہ کس طرح کہتے ہیں ناشکری شکایت یا آپ کہیں کفران یا صرف مسیبت کی یاد نہیں ہے پر معرفت مرسیہ ہے اور جنت البقی میں بیٹھنا خود اپنی جگہ ایک ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ جنت البقی جا کے کیوں گریہ کر رہی ہیں جبکہ مدینہ کے اندر تمام لوگ پرساداران جو والیان ہیں وہاں موجود تھے آتے تھے جنت البقی اس وقت شہر سے باہر اب تو کیونکہ چیزیں بہت پھیل گئی ہیں مختلف ہیں جنت البقی اس وقت شہر سے باہر تصور کیا جاتا تھا جس طرح ہائیوے ہوتی ہے جہاں سے سارے قافلے گزرتے ہیں جہاں سے ہر شہر میں داخل ہونے والا یا نکلنے والے کا وہاں سے گزر ہوتا ہے اسی طرح جو جنت البقی تھی وہ شہر سے باہر کا علاقہ تھا آپ کا وہاں بیٹھ کر گریہ کرنا سیرت جناب فاطمت الزہرہ کی اتباہ تھی کیونکہ جناب فاطمت الزہرہ بھی معباد رہلت رسول وہاں بیٹھ کر گریہ فرماتی تھی اور وہاں بیٹھ کر آپ مرسیہ کہتی تھی کہ میرے بابا کے بعد میرے اوپر کیا مسئیبتیں آئیں یا پھر ایک رسول کی جو کمی ہے وہ کس طرح سے اپنے اندر کیا حیثیت رکھتی ہے لہٰذا ایک چیز یہاں پر ثابت ہے کہ وہ جو سیرت جو طریق جو سنت فاطمی تھی عزاداری کی اس کی بھی آپ وارث بنی اور آپ نے جنت البقی بیٹھ کر گریہ کیا اور جو آپ کا گریہ عزا اور مسئیبت ہے وہ بھی شکر اور فضائل اور جو امام وقت ہے اس کی معرفت سے بھرپور 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 ہے اسلام علیکم اسلام جی کون بھائی کہاں سے کیا فرمائیں گے جی میں مرتان سے ہوں جی بسم اللہ کیا کہیں گے جی میں یہ کچھ نیا جاڑتا آپ سے کہ یہ شامل گاں ان کا مطلب کیا ہے اسے جی بہت شکریہ کول کرنے کا اور کچھ کہیں گے شامِ غم کا مطلب ہے غم کی شام جی سسٹر کیا مطلب ہے شامِ غم کا جس کے دل میں غمِ سید و شہدہ ہو اس کو یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ چڑھتے سورج کے سامنے بھی اس کے لیے یہ ایام جو ہیں وہ شامِ غم ہے بے شک شامِ غم ہے اگلے کولر کو شامل کرتے ہیں آپ کی اجازت تو اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آپ ہماری ساتھ ہیں اسلام علیکم جی سسٹر ہم آپ بات کریں گے بی بی عمر بنین کی ہم نے بات کی اب ہم بات کریں گے بی بی فرزہ کی کیا کردار رہا شروع سے اب تک میں چاہوں گی ذرا تفصیل سے آپ بی بی فرزہ پر بات کیجئے جنابِ فرزہ جو ہیں وہ ہمارے لیے اس لحاظ سے مشعلِ راہ ہیں اور وہ ایک انمول توفہ ہیں اہلِ بیت کا کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی تھی اور نعمات میں پلی تھی آسائشیں دیکھی تھی لیکن پھر بھی فاطمت الزہرہ کے اس گھر میں رہنا پسند فرمایا جہاں پر فاقع ہوتے تھے جہاں پر تنگی تھی جہاں پر فقر تھا اور جنابِ فرزہ کی خلامی وہاں پر کرنا اس جگہ پر کنیزی کرنا مجبوری نہیں تھی آپ نے اس چیز کو پوری معرفت کے ساتھ نہ صرف قبول کیا تھا بلکہ اس سے بھرپور فائدہ بھی اٹھایا تھا جو ہمارے سامنے موجود ہے ایک واقعہ ہے کہ آپ نے جب دیکھا اس گھر میں فقر ہوتا ہے تو آپ نے بتایا کہ میں کیمیا جانتی ہوں ہماری زبان میں کیمسٹری جانتی ہوں اور میرے پاس یہ علم موجود ہے کہ میں کسی بھی ایک چیز کو لے کر کسی بھی مادے کو لے کر میٹل میں بدل سکتی ہوں یا چاندی میں بدل سکتی ہوں اگر آپ مجھے حکم کریں تو میں آپ کے لئے یہ خدمت کر دوں تو اس وقت امیر المؤمنین نے فرمایا کہ میری انگلی کا اشارہ دیکھا اور آپ نے صرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا تو دیوار جو ہے وہ پوری سونے میں بدل گئی جنابِ فضاء یہ دیکھ کر حیران ہوئی اور انہوں نے میرے مولا امیر المؤمنین سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں زمین اور آسمان کی ہر چیز پر یہ قدرت دے رکھی ہے اور اس قدرت کا کرشمہ یہ ہے کہ ہم نے اس اختیار کو رکھنے کے باوجود اس خدا کی رضا اس کے تقرب کو حاصل کرنے کے لئے ہم نے دنیا سے اور مادہ سے اور مادیات سے اپنے دامن کو جدا رکھا ہے اور ہم خدا کے نور سے اور اس کی ذات سے تقرب چاہتے ہیں روحانیت کے اوپر معنویات کے اوپر ہمارا ہمارا جھکاو ہے یہ میں آسان کر کے بات کر رہی ہوں تو یہاں سے جنابِ فضاء کے لئے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ جن کے لئے دنیا بنی ہے یہ دنیا سے آگے سوچتے ہیں اس لئے انہوں نے اپنی شہزادی ہونے پر کبھی ناز نہیں کیا کہ میں حبشا کی شہزادی تھی کبھی اس بات کو متمائے نظر نہیں بنایا کہ میرے پاس آسائش تھی اور اب نہیں ہے بلکہ وہ یہ دیکھتی رہی کہ اس دنیا سے برتر جن کا مقصد ہے جو جہاں جا رہے ہیں مجھے ان کے اس قافلے میں شامل ہونا ہے اور سراپا وجود جنابِ فضاء کا اس گھر کا تواف کرتا تھا جہاں پر ربرایلِ امین وحی لے کر اترتے تھے اور اسی لئے تاریخ نے لکھا جس شہر کے اندر بہت سارے حافظین قرآن تھے قرآن حفظ کیے ہوئے لوگ تھے لیکن ان کے اندر یہ سکل نہیں تھی کہ وہ قرآن سے کلام کر سکتے جنابِ فضاء کی قرآن فہمی ایسی تھی کہ جب ان سے کوئی سوال کرتا تو وہ قرآن سے اس کا جواب دیتی چاہے وہ سوال کسی نوعیت کا ذاتی ہو یا پھر علمی ہو تدریسی ہو یا کسی دوسرے اعتبار سے ہو تو جو خود بتاتا ہے کہ ان کا کالبر بہت ڈیفرنٹ تھا بہت مختلف تھا اور وہ چیزوں کو بہت مختلف انداز میں دیکھتی تھی اور دنیا یا آپ کہیں کہ معاشرے سے برتر ان کی نظر تھی اور یہی وجہ ہے کہ جب قافلہ کربلا کی جانب چلا ہے تو جن بچوں نے اپنی ماں کے ساتھ جنابِ فضاء کو خدمت کرتے ہوئے دیکھا تھا یہ اہلِ بیت کی بزرگواری ہے کہ وہ کنیز کو ماں کا درجہ دیتے ہیں سبحان اللہ اور کنیز کو جب ماں کا درجہ دیا ہے ان کو اپنے ہمراہ لے کر گئے ہیں اور تاریخ اس بات پر گوا ہے کہ سرزمینِ کربلا جب اترے ہیں تو جنابِ زینب خواتین کی قافلہ سالار تھی مردوں میں جنابِ سید الشہدہ مردوں کے قافلہ سالار تھے سید الشہدہ کرچ قافلہ سالار تھے رہبر تھے امام تھے لیکن ان کے لئے ڈھارس ان کے لئے تکیہ گاہ علمدارِ عبدالفضل عباس تھے جنابِ زینب کرچ رہبر تھی سالار تھی عورتوں کے لئے آپ رہبری فرما رہی تھی لیکن آپ کے لئے تکیہ جنابِ فضاء کے ذات تھی اور یہی وجہ ہے کہ جب شامِ غریبہ آئی اور نہ عبدالفضل عباس رہے نہ سید الشہدہ رہے تو جنابِ زینبِ قبرہ نے جنابِ فضاء سے کہا کہ امامِ وقت سے امام زین العابدین سے سوال کیجئے کہ خیموں میں جل کر مر جائیں یا پھر ہمارے لئے کوئی دوسرا حکم ہے تو پہلا امامت کا حکم جو جنابِ امام زین العابدین علیہ السلام نے دیا جنابِ فضاء کو دیا کہ علیکنہ بالفرار آپ لوگ خیموں سے باہر چلی جائیے اور اپنی جان بجائیے اور پھر یہ سعادت بھی جنابِ فضاء ہی کے حصے میں آئی کہ جس کے سینے میں قرآنِ سامت تھا اس نے قرآنِ ناطق کی حفاظت کی اس وقت حفاظت کی جب تمام مردوں کے ہاتھ جو ہیں وہ پیچھے ہٹ چکے تھے روحِ عرض پر زمین پر کوئی مسلمان کوئی بندہ بشر کوئی صاحبِ ایمان ایسا نہیں تھا جو اس وقت کے امام بیمار امام کی نصرت کر سکے سوائے ان چند خواتین کے جن میں سرِ فہرِ اسلام جنابِ فضاء بہت خوبصورت اسلام علیکم جو اسلام علیکم ماشاءاللہ جو آپ کا ٹوپک اتنا اچھا ہے کہ میں ایک دفاع پھر آپ کے پروگرام میں آگئی ہوں جی بسم اللہ بات کردی ہوں جی بات کیجئے جو آپ کے ٹوپک کے خوالے سے میں بات کرنا چاہتی ہوں بسم اللہ خوالہ اتنا عظیر ہے اور اس کرامی کی ہر ایک بیبی استقامت عبادت اثار اور جہاد اور ہمایت حقین کا جو بزارہ کی ہے کربلا میں اس کی مثال ملنا بہت مشکل ہے بے شک ان کا مولا کے ساتھ پھر مدینہ سے مکہ اور وہاں سے کربلا تک کا سفر بہت ہی غیر مموڑی ہے اور مولا ہمیں ان کی صیرت پر عمل کرنے کی طفیق ہوں جی اور اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنے کی طفیق دے کے ہمارے بچیں مولا کے سپائیوں میں شامل ہو سکیں جزاکاللہ بہت شکریہ شکریہ شامل ہو انہوں نے کہا واپس آتے ہیں بی بی فضہ پر بات کرتے ہیں جی تو جہاں پہ مرد جو ہیں وہ ناکام ہوئے یا مردوں کی توانائیاں جواب دے گئیں مردوں کی معرفت ہی چھو گئی جہاں پورے شہر کے شہر خاموش رہے وہاں جناب فضہ آگے بنی یہاں تک کہ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مقام آیا جہاں پر جب لوگوں نے دیکھا حبشہ کے کچھ لوگ موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ اسیروں کے درمیان ایک حبشہ کیونکہ جناب فضہ حبشہ سے تھی ایک حبشی خاتون موجود ہیں تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ہو سکے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جناب فضہ کو اس اسیری سے یا اس قید سے نجات دلائیں تو اس وقت جناب فضہ کے سامنے جب ان کا حبشی قافلہ آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جناب فضہ کو ادھر سے اسیری سے نکالنا چاہتے ہیں تو جناب فضہ نے جواب میں فرمایا کہ میں ہرگز اسیروں کے اس قافلے سے اپنے آپ کو جدا نہیں کروں گی یہ اسیر نہیں ہے یہ قیدی نہیں ہے یہ آل اتھار ہیں یہ رسول کا خاندان ہے اور ہماری حیات ان کے ساتھ ہے ہماری مماد ان کے ساتھ ہے ہمارا جینا ان کے ساتھ ہے ہمارا مرنا ان کے ساتھ ہے اور اگر میں ان کا ساتھ نہیں دیتی ان کے ہمراہ نہیں رہتی تو میری زندگی کا کوئی معنی نہیں ہے اور اس وقت جہاں آپ کے لیے ایک پناہگاہ مل رہی تھی آپ نے وہاں جانے سے انکار کیا جس طرح اب الفضل عباس کو عمر اپنے ساتھ نے پناہ دی شبیہ شور اور کہا کہ عباس تم میرے خاندان سے تعلق رکھتے ہو جناب ام البنین کلابیہ خاندان سے اس کا ننیال کے طرف سے رشتہ بنتا تھا تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پناہ دے دوں تو جناب بلفضل عباس نے بھی یہی فرمایا تھا کہ اگر حسین نہ رہے تو زندگی کا کیا معنی ہے ہماری حیات و مامات جو ہے وہ اہل بیت اتحار کے ساتھ ہے اسی طرح جناب فضل نے بھی اپنی زندگی کو اپنی حیات کو اہل بیت سے متعلق قرار دیا پھر اس کے بعد اگر آپ جو سوشل پریشرز ہیں ان میں سے نکل کر ایک ایسے مقام پر آئیں جہاں پر جناب فضل کے بعد جہاں پر بازار کے بعد دربار میں ایسا مقام آتا ہے جہاں بیبیاں ہیں تنہائی ہے اور ایسا مجمع بطور خاص ترتیب دیا گیا ہے جس میں تمام لوگ صرف یہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ اہل بیت اپنی بیبسی کے ساتھ قیدی اپنی اثارت کے ساتھ کس طرح سے اس نوزباللہ اس رسوائی اور زلت کا سامنا کرتے ہیں تاریخ گواہ ہے دربار ابن زیاد تھا عبیداللہ ابن زیاد تھا اور اس دربار عبیداللہ ابن زیاد میں جو مسلط پر بیٹھا ہوا تھا شقی نے پوچھا اور ہر ایک کی جانب اشارہ کیا اور کہا یہ کون ہے یہ کون ہے ہر ایک کا تعرف دیا جا رہا تھا یہاں تک کہ جب اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ یہ مرد کون ہے تو کہا گیا کہ یہ علی ابن الحسین ہے تو اس شقی نے کہا کہ کیا اس کو کربلا میں مار نہیں دیا گیا تھا تو امام نے فرمایا امام نے جواب دیا کہ میں حسین کا بڑا بیٹا علی ابن الحسین ہوں جانتے ہیں کہ میرے مولا سید و شہدہ نے فرمایا تھا کہ اگر میرے سو بھی بیٹے ہوں تو میں سو کے سو بیٹوں کا نام ایڈی رکھوں گا لہٰذا جناب سید ساجدین نے فرمایا کہ میں ان کا بڑا بیٹا ہوں اور جب امام زین العابدین نے یہ جواب دیا تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حسین کی نسل جو ہے وہ قطع ہو جائے جب یہ کہا گیا کہ حسین کی نسل قطع ہو جائے گی تو اس وقت روایات میں ہیں کہ جناب زینب کبرہ اور جناب فضہ تھی جو اس وقت کے امام کے سامنے سپر بن کے کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے فرمایا کہ میں کسی صورت بھی اس چیز کی اجازت نہیں دوں گی لہٰذا یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک تو پناہگاہ کو آپ نے رد کیا ہے کہ میں ایسی کوئی بھی جگہ جہاں پر مجھے پناہ ملے لیکن امہ اتھار کی اولاد اور مستورات کو پناہ نہ ملے وہاں نہیں جاؤں گی دوسرا جہاں پر امام وقت کے اوپر یا ان کی جان کے اوپر آنچ یا کوئی حملہ ہو رہا ہے تو وہاں پر سب سے پہلے سفے اول میں کھڑے ہو کر جو مقابلہ کرنے والے ہیں اسی لئے اللہ نے کہا سابقون السابقون اولائک المقربون جو سفے اول میں آ کر لڑنے والے ہیں وہی سب سے زیادہ تقرب رکھتے ہیں تو جناب فضہ سفے اول میں آ کر کھڑی ہوئی اور انہوں نے امام وقت امام زینر عبدین علیہ السلام کا دفاع فرمایا ہے تو یہاں سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بازار ہو وہاں پر بھی پناہگاہ کو رت کرتی ہیں اہل بیت کی پناہ میں آتی ہیں خواہ ان کی پناہگاہ جو ہے وہ ظاہری نگاہوں میں کمزور دکھائی دے اور اسی طرح جب دربار میں آتی ہیں اور امام وقت کی جان کے اوپر دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو سب سے پہلے کھڑے ہو کر اس کا دفاع بھی کرتی ہیں بہت خوب سبحان اللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بی بی فضہ کے لے گفتگو فرمائی بی بی سکینہ بنت الحسین دیکھئے جو حسین کی نماز شب کی دعاوں کا جواب ہو اللہ کو اکبر سبحان اللہ جو ہماری زبان میں کہیں حاجت ہو جنت کے سردار کی سبحان اللہ بے شک تو اس کے بارے میں گرچے جتنا بھی کلام کیا جائے چار سال کی عمر میں کہ ہر امام کو ہر رسول کو ہر نبی کو اللہ نے موجزہ دیا سید الشہدہ کا جو موجزہ ہے اللہ جو اعجاز ہے یا جو ان کی کرامت ہے جو انہیں اختصاص دیتی ہے وہ ان کی یہ چار سالہ بیٹی ہے جس نے مسیبت کے عالم میں بطول سانی بن کر دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ جناب فاطمہ تزہرہ نے اٹھارہ سال کی سن میں جو مسیبتیں دیکھیں جن کے بارے میں فرمایا کہ اگر روشن دنوں پر پڑھتیں تاریخ راتوں میں بدل جاتی تو ایسی ہی مسیبتیں اس سے مماسلت رکھتی ہوئی مسیبتیں جو ہیں وہ جناب سکینہ نے دیکھی جبکہ آپ کا سن مبارک صرف چار سال تھا جو خود اپنی جگہ ایک چشم کشا ہستی ہے اور ہم اس ہستی کی طرف جب جتنے حوالوں سے کیونکہ جناب سکینہ سے جو چیزیں زیادہ منقول ہیں وہ مسائب ہیں لیکن ان مسیبتوں کے اندر بھی اتنے درس ہیں اتنے نکات ہیں اور اتنا کچھ سیکھنے کو ہے پانی آیا کہا بچوں کو دیتے ہیں تو پہلے جناب علی اسغر کے پاس کہیں کوئی حقوق بشری اگر حقوق ناس سیکھنا چاہتا ہے تو اس چار سال کی بچی سے سیکھے کہ کس طرح سے چھوٹوں کا خیال رکھا جاتا ہے بے شک خواہ وہ جواب کے سامنے صدقہ لائے جاتا ہے تو یہ بچی چار سال کی ہے کئی دن کی بوکھی اور پیاسی ہے تمہ چیک ہاتھی آتی ہے جب کہا جاتا ہے نحن اصارہ آل محمد تو اس وقت جواب میں فرماتی ہے پھر صدقہ ہم پر حرام اللہ سکرات کر دیتی ہے تو شریعت کے میدان میں بھی یہ بچی ویسے ہی نظر آتی ہے اور جو آپ کہیں کہ آج ہے جہاں پر جناب سکینہ کی ذات ممتاز نظر آتی ہے وہ آپ کا وہ مرحلہ ہے جہاں آپ خواب میں بارہا جناب صدقہ کونین کو دیکھتی ہیں اور اس خواب کو نقل کرتی ہیں اور فرماتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو پردہ نشین ہے جس نے آغوش میں میرے بابا کا سر رکھا ہے اور اس کے چار اطراف میں ہوا ہے سارا ہے مریم ہے آسیہ ہے جو ان کے خدمت کرتی ہیں اور ان کے ساتھ گریہ کرتی ہیں اور پھر نوح آتے ہیں ابراہیم آتے ہیں موسیٰ آتے ہیں اور خاتم الانبیاء آتے ہیں اور سر کے اوپر گریہ کرتے ہیں یہ ان کے درد کی کیفیت بھی بتا رہی ہے کہ جس کے خواب میں سر حسین کے اوپر مسیبت کا تذکرہ بھی اول العظم انبیاء کے ساتھ ہے اور خاتون جنت کے ساتھ وہ چار ہستیاں جو جنت کی آئی ہیں ان کو خواب میں دیکھ کر سر حسین پر گریہ کر رہی ہیں جبکہ آپ کی سن صرف چار سال ہے تو یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ جناب سکینہ کا جو مقام ہے وہ صرف باب مسیبت میں نہیں ہے وہ صرف مسائب کی حد تک نہیں ہے بلکہ اس سے بھی برطر اس سے بھی زیادہ آگئے بے شک بلکل اور وہی بات ہے کہ قدم قدم پہ میں کہتی ہوں کہ میری خود کی چار سار کی بچی ہے گھبرا جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ بچی جس نے میدانی کرولہ سے لے کر ہر ہر جگہ پر تماشی کھا تو سلام ہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ پر بی بی سکینہ کی شہادت کے حوالے سے آپ کوئی بات کرے گا کیونکہ ظاہر ہے آپ قریب آرہی ہے تاریخ پھر آپ سے میرا پرگرام کا وہ اس سے پہلے میں کالر کو شامل کر دیوں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون بھائی کہاں سے والیکم اسلام کون بھائی کہاں سے کیا فرمائیں گے پاکستان سے کال کرو جی جی بات کیجئے کیا کہیں گے فرمائیے والیکم اسلام جی جی فرمائیے آپ لائیو ہیں کیا پوچھیں گے میں بہت شکریہ بھائی کال کرنے کا فرمائیے ماشاءاللہ سال سے پہلے تو آپ سب کی صدمت میں سلام عرض ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا قرآن کریں شامِ غم بہت شکریہ ٹی وی سے بس سنی ہے اور کیا فرمائیں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ جو آپ نے علمہ ہوسٹ کی ہوئی ہے ماشاءاللہ علمہ ذکیب اتول نشری بہت ماشاءاللہ آمین کے فین ہیں اور ان کا بہت مقام ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بڑھا عزت دے اللہ ہی آمین بہت اچھا پرغام کر رہے ہیں آپ لیکن میری آپ سے ارکیس یہ ہے کہ ان کو آپ زیادہ وقت دیں تاکہ ہر بی بی کے اوپر ایک پرغام کریں ماشاءاللہ یہ ہمیں زیادہ وقت دیں ہم انہیں وقت نہ دیں ہم تو چاہ رہے کہ یہ روز آئیں ہمارے ساتھ اور سسٹر اب آپ نے ہمیں زیادہ وقت دیں محرم اور سفر کے مہینوں میں آپ ان سے وقت لیں تاکہ جتنی لیڈیز ہیں ان کو واقعی ایک ناللیج ملے بلکل بلکل ہم ان سے کوشش کر رہے ہیں ریکویسٹ کریں کہ جتنا ٹائم ہی ہمیں دے سکتی ہیں ہمیں ضرور دیں بہت شکریہ اور میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ شامعہ ہم آپ بہت اچھا پرغام ہے آپ بیویوں کا ذکر کر رہے ہیں میرے لیے دعا کریں گے کہ میرے دو بچے یوکے میں ہیں میں ٹینی ایر سوار آؤں لیکن کسی مسئلے کی وجہ سے مجھے ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے تو آپ میرے لیے ضرور دعا کریں بلکل ہم سسٹر سے کہیں گے وہ دعا کریں آپ کے لیے جزاک اللہ سلامت رہیں بہت شکریہ سسٹر دیکھیں فرمایش آگئی ہے کہ آپ ہمیں زیادہ ٹائم دیں تو میں نے بھی آپ کو بیس اکتوبر تک کھلی آفر دی ہے جب تک آپ ہیں آپ آ سکتی ہیں ہمارا شامعہ ہم آپ کے لیے اہل بیٹرین کا سٹوڈیو پلیٹکوم ہے جو ہے وہ آپ کے لیے بلکل حاضر ہے کولر کو شامل کر دیں اسلام علیکم 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 ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام جی بھائی کیا فرمائیں گے سسٹر چھنی اسپک انگلیش جی جی بلکل اس میں دوسر تک لیے جی سی شکرا اس میں دوسر تک لیے اس میں دوسر تک لیے آپ نے زیادہ ٹر imperمتی ہے تک لیے شکر شکر سے دیکھو ورکاتہ رسول اللہ جی بیٹھا جلو جلو لکھائی جی بھی ایمام مطر جی بارد ایمام مطر جی بارد جی بلاد اگر جی بيال قرآن صورت جی بائی عدی حضرت عمام حسین بلکول میں اسلام علیکم آپ کو بھی بریک دینا ضروری جی اسلام علیکم اسلام میرے نام کامل ہے اور میں لڑی میں سے بات کر رہی ہوں جی کامل فرمائیے کیا کہیں گے مرشاللہ جو علماء ذکیہ وطول ہے اللہ تعالیٰ نے جو گرید پاور دیئے سپیچ کی بہت اچھا بولتی ہے میں نے بستان ظاہر میں مجلس میں سنا اس کے بعد ایک فائرمن سے اور بھی ملاقات تھی اس کے بعد ایک فرمائیہ گرید پہلے ہیں اس نے کہا کہ ایک سجیشن ہے کہ آپ سجیشن کے ساتھ لائک شوز نہیں کر سکتی ہیں اگر آپ کو ذہن سوٹیں تو ان کے ساتھ کچھ ریکارڈ بھی کریں بلکل سسٹا کبار اور اس سے ایک سوال کرنا ہے اس سے ایک سوال کرنا ہے کہ اس میں ایک سوال کرنا ہے کہ اس سے موامنات تک موسیج تک میسیج کہ ان کے ساتھ سے نکلے گا تو اسے دلو پر اثر کرے گا بسم اللہ میرے ایک جاننے والین جو کہل سندر تھی اور ملرے کے بعد وہ کوشش کر رہے تھے ان کو کمنوں پر نورٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے ایک جانا میں یوٹیوب سے کچھ ریڈیوز نکالیا ہے وہ علاقے کہ وہ ماتم کرنے کے خواتین اور بغیر ٹپٹوں کے میری ریکویسٹ ہے کہ بہن سے کہ زکر بطول صاحبہ سے کہ پلیز وہ تو ایکسپین کریں کہ خواتین عزداری جب کرتی ہیں جب ماتم کرتی ہیں کیا اس کا کرٹیریہ ہے اس کو کیا سوشل میڈیا پر کس طریقے سے کرنا چاہیے نہیں تھوڑا سا ہمیں چیز کی جو تعلیم دیں جی جی بلکل بہت شکریہ بہت شکریہ بلکل بہت بیسے ماشاءاللہ اس سال تو بہت کنٹرول ہو گیا کہ کوئی ویڈیو نہیں آئی ہے لاسٹ یا کی طرح لیکن انشاءاللہ یہ آپ کا سوال لکھی گیا ہے جی جی بلکل بہت شکریہ جیتے رہیں جیتے رہیں سلامت میں بہت شکریہ سسٹر میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کیے کہ ایدھر آپ لائیو آئیں ایدھر آپ ریکارڈنگ کریں ایدھر آپ کے پاس جو بھی ٹائم ہے ہم حاضر ہیں سسٹر آپ کے لئے ماشاءاللہ بہت اچھا عبادت جاری ہے یہی ایک میسج کے لوگ ماتم کر رہے ہیں تو ویڈیو نہ بنائیں اور جب ہم ماتم کرتے ہیں دیفنیٹلی تو ہمارے اوپر حجاب نہیں ہوتا بعض خواتین نہیں کرتی ہیں ان کے خواتین ہی ہیں مرد نہیں ہیں اس پر میسج چلیں گے آپ سے اس سے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں سلام علیکم بہت شکریہ کال کرنے کا کیا فرمائیں گے بھائی میں بولیں گا یہی بولیں گا کربلا ہم مجھے انوائز کر رہا تھا انہی اینتی ایت میں سوڈی مجھے انوائز نہیں کر رہا تھا سوڈی مجھے بیسوہس نہیں کر رہا تھا سادم بیسوہس کر رہا تھا سادم کا فول اسی لئے وہ افات ہوا وہ کوئی اسہ ویسلام کا فول نہیں ابھی جو اولادس کا تائم میریشتر شیک ہسی نا ابھی روائل دوان ریاد میں کنگ کالوان کو ساتھ دینار کر رہا ہے ابھی ابھی اسی بہت بینجی خدا کی کچھ میں دونتنگان دا پیلا نیز میں دیکھا تو وہ کی کیلئے ہزمت ایسا ویسلام کیلئے ایسا ویسلام سورا مریم کیدرہ پیدا ہوا وہ افات ہوئے گا تاستان بند آئے گا اور ٹوگیدر ہزمت ایسا لائتمہ تیری تائم آئے گا ہزمت محمود میں قرآن پر لکا ہے فرائے گا محمود کیلئے آئے گا محمود کیلئے آئے گا بہت شکریہ بھائی کال کرنے کا میں آپ کی ہمیشہ رسپیکٹ کرتی ہوں آپ ہمارے بنگلہ جیسے اہلے سنت برادر ہیں آپ کی جو دل کی آواز ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور شامل کریں آپ کا ٹوپک ہمارے ٹوپک سے ڈیفرنٹ ہے تو ہم اس پر ڈسکس نہیں کر سکتے آپ کا کال کرنے کا شکریہ اگلے کالر پر شامل کہتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی کال ڈواپ ہو گئی ہے جی سسٹر آگے بڑھتے ہیں واپس آتے ہیں کہ ماتم کرتے ہوئے خواتین کو خیال لکھنا چاہیے کہ جدر بھی ہیں نہ صرف خواتین میں سمجھتی ہوں کہ جنٹس بھی مرد حضرات بھی ماتم کے وقت خیال رکھیں کہ کوئی ایسے چیز نہ ہو کہ جس سے ہماری ازاداری پر آنچائے دیکھیں ابھی میں بات کر رہی تھی جناب ام البنین کے مرسیوں کے اوپر جناب ام البنین جنت البقی میں بیٹھ کر آپ ازاداری کرتی تھی جہاں سے لوگ گزرتے تھے لیکن اس ازاداری کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ جو بھی اس ازاداری کو سنتا تھا یا ان مرسیوں کو سنتا تھا وہ اس کو سن کر آپ کے غم کے جانب متوجہ ہوتا تھا اور اس کے ذہن میں سوالات ابرتے تھے اور وہ حق کے ان سوالات کو سننے کے جاننے کے بعد یا جو سوالات ابرتے تھے ان کے جواب کی جستجو میں نکلتا تھا جو خود اس جگہ ہمارے لیے یہ ہے کہ آداب ازاداری یہ ہے کہ ہم ایک بریج ہیں اہل بیت اور عوام الناس کے درمیان جو ان کے پیغام کو یہاں تک پہنچانے والے ہیں آگے لوگوں تک پہنچانے والے تو ظاہر سے بات ہے وہ پیغام ویسے ہی پہنچے جیسا کہ اہل بیت میں چاہا ہے اور آپ کا جب پیغام جائے تو پھر جو چہرہ ان کی نظر میں آئے وہ اہل بیت کا ہے وہ کسی دوسری طرح کی چیز کا نہ آئے بے شک جس طرح سے انہوں نے عمل کیا جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری ہے ہمارے پاس تو پورا نمونہ عمل ہے کہ آزاداری کس طرح کر کے گئے ہیں اسے کو فارو کرنا چاہئے کولا کو شامل کہتے ہیں اسلام علیکم بہت شکریہ سلامت رہے ہیں بہت شکریہ سلامت رہے ہیں سلامت رہے ہیں بہت شکریہ بسم اللہ بسم اللہ جاتا ہوں کہ یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ نبوت کے بعد امامت کی جو ذمہ داری ہے وہ اسلام کی حفاظت کرنا ہے دین کی حفاظت کرنا ہے امامت کی ذمہ داری ہے یہ چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے یہ بات پر حفاظت بھی انہوں نے کی لیکن ایک چیز ہے کہ چلو یہ دیکھیں ہیں کہ جب دین بیبان آئی تو منو حاشم نے عالم حمد نے جو اسلام کے لیے جناہ تک ہو سکا جیسے بھی ہو سکا بچوں کی بربانیاں دے کے اسلام کو بچا دیا ان کی خواتین کا بھی وہی جذبہ تھا وہی انداز تھا وہی طریقہ تھا جو مردوں کا تھا تو انہوں نے اسلام کے خاطر سب تکلیفیں اٹھا کے اسلام کو بچا دیا اب میں بہل سے سوالیوں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی ہستیاں میں آئیں گے کربلا میں جو کہ جن کا ان کے ساتھ اسلام سے بتلق نہیں تھا جیسے کہ جہون ہے جہون ہے کہ جہون ہے کیسا تھا کہ جس کا اسلام میں تو کوئی نہیں تھا تلقی طرح لیکن اس نے اس سب سے پڑھ کے جو بربانی تھی اسلام کی خاطر پڑھ چڑھ کے خواہدار کی امام سے کہ مجھبی کروانی کے لیے اجازت دیں تو میں اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ جو خواتین ہیں عورت ہیں جو اور جہون کی ماں نے جو جذبہ دکھایا اور سارا دوبارہ پھینک بھی ہم آپ اس کے جو دے دیتے ہیں جو کموں لیتے نہیں ہیں تو میں اب ان سے صرف یہ پوچھوں گا اور یہی کہوں گا کہ برائے مربانی تھوڑا سا ایسی خواتین پہ سعید و آیا حبیب ابن مظاہر ہوئے ان کی زوجہ بلکل آمد پر بھی آ رہے ہیں ان پہ تھوڑی سی روشے ڈالے ہیں بلکل بلکل ان لوگوں نے اسلام کے لیے اور امام حسین کے ساتھ نبانے کے لیے کیا کیا جذبہ رکھا اور کیا کیا قربانیاں دیں جزاک اللہ جی تیرہین عفی صاحب ہماری لسٹ میں میرے اگلے سوالات میں موجود ہے کہ ہم خاندانِ علی بیت سے جب نکلیں گے انشاءاللہ تو ہمارے پاس زوجہ حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں اور کافی خواتین ہیں جن کا بہت بڑا رول موڈل ہے بہت بڑا کردار ہے واقعہ کربلا میں تو ہم اس پر بھی انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے کولر کو شامل کروں پھر سوالات کی طرف آنگی اسلام علیکم علیکم کون بہن کہاں سے کیا فرمائیں گی جی میں پاکستان کارچو سے بولی ہوں بسم اللہ میں بس تا ایک میرے سوال تھا بسم اللہ بسم اللہ بی بی فاطمہ سوڑا کے بارے میں ہماری ذکرین ہے وہ اسلام میں نہیں بتاتے کہ ان کے جب امام حسین شادت اس کے بعد ان کے ساتھ کیا حالات بیشا ہے ان کی شادت کا ہوئی وہ کہاں مطفنے کم اس کے بارے میں تو رہتا ہے جیتے رہیے بہت شکریہ سلامت سسٹر آپ نے شد پرگرام کا پہلا حصہ میز کر دیا ہے نماز سے پہلے ہم نے بی بی فاطمہ سوڑا سلام اللہ پر روشنی ڈالی تھی اور بڑی اچھی طریقے سے میری سسٹر نے بتایا تھا لیکن ہمارے پاس ٹائم بچے گا تو انشاءاللہ ضرور ہم اس پہ دوبارہ بات کریں گے نبوت کے امامت کی ذمہ داری ہے ایسی خواتین وہ چاہ رہے تھے کہ ہم بات کریں لیکن اس سے پہلے ہم تذکرہ کر رہے تھے بی بی فضا کا پہلے کالر کو میں شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون بھائی کھال سے کیا فرمائیں گے بسم اللہ کیا فرمائیں گے میری بھائی یہ کہنا ہے کہ ہمارے بچوں کو آل بی جلی اسلام کے فوزینوں تو بتائی جاتی ہے جی تو جو آل بی جلی اسلام کے دشوان وہیں ان کے نام نہیں لیے جاتے اور ان کے بارے میں پوری پوری معلوم بات دی جائے ہمارے بچوں کو تو یہ پیٹر رہے گا جی بہت شکریہ اس پہ میں آلما سے ان کا پوائنٹ آف لیوں گئی ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا جی تیرہی ہے جی سسٹر آگے بڑھتے ہیں کہاں سے آپ شروع کریں گی پہلے ہم حضرت ابھی حبیب اپنے مظاہر کی زوجہ سے شروع کرتے ہیں میرے خان میں سات سوالات میرے پاس جمع ہو گئے جی جی میں بھی سات سات نوٹ کری تھی جی جی بسم اللہ میں اگر کیونکہ میرے خان میں زیادہ ٹائم نہیں کیا ہمارے پاس سب سے پہلا جو سوال تھا جو کسی نے کیا تھا کہ جو لوگ جنہوں نے اتنے مظالم ڈھائے کیا انہیں مسلمان کہا جانا چاہیے ہیں تو جناب زینب کبرہ جب یزید میرے خان میں یزید سے زیادہ پلید کوئی نہیں تھا اور وہ سراپا رجز ہونے کے باوجود بھی بھی ان کے سامنے کھڑی ہوئی اور آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی جن لوگوں نے انکار کیا وہ یہ نہ سوچیں کہ اگر ان کو تھوڑی ڈھیل دی گئی ہے تو یہ ان کے لئے اچھا ہے ان کو اگر ڈھیل دی گئی ہے انہیں اس لئے محلت دی جارہی ہے تاکہ ان کا گناہ زیادہ ہو جائے تو انہیں اگر وہ مسلمان رہتے ہوئے یہ گناہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا عذاب زیادہ اور ان کی پکڑ زیادہ سخت ہے اگر وہ طائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کوئی اور دین کا وہ کرتے ہیں تو ان کا ظاہر سے بات ہے کرائیٹیریا مختلف ہو جاتا ہے تو یہ ان کے دعوے میں ان کی فضیلت میں اضافہ نہیں کرتا بلکہ ان کی پکڑ کو زیادہ سخت کر دیتا ہے ٹھیک ہے دوسرا جو سوال تھا وہ خاتون جو بورڈر پر شہید ہوئی دیکھیں جو اس وقت حالات ہیں اور جس طرح کی قربانیاں دی جا رہی ہیں ہم سب جانتے ہیں اباسی خلفاء متوقع بطور خاص اس کے زمانے میں ایسی قربانیاں دی گئی ہیں تو کربلا آباد ہوئی ہے ماباد شہادت اور یقینی سی بات ہے آج کل مابادت کا آنا اور اس طرح کی خبروں کے اوپر احتجاج کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی گزارش جو میں ہمیشہ ہر ایک سے کرتی رہتی ہوں لوگ دیکھتے ہیں کس پلیٹ فارم سے ہمیں بات کرنی ہے احتجاج کرنا چاہیے جبکہ میرے خیال میں اگر آپ کوئی بھی پلیٹ فارم کوئی بھی آپ کے پاس کوئی ایسی جگہ آتی ہے جہاں سے آپ کی آواز یونائٹ ہو سکتی ہے تو اس کے لیے ہمیشہ اپنی آواز کو اپنی انا کو پیچھے رکھیں اور جو مقصد ہے اس کے لیے آگے بڑھیں تو ہم اتنے بھی کم نہیں ہیں بے شک بے شک بلکل اور جو حضرت نے بات کہی کہ قرآن سنت کے ذریعے امام حسین کو بیان کریں تو ہم امام مہدی تک پہنچیں گے ہر مجلس کا آغاز قرآن سے ہوتا ہے بے شک کوئی بھی خطیب کوئی بھی ذاکر کوئی بھی عالم ایسا نہیں ہے بلکل اور یہ اختصاص صرف قوم شیعہ کے پاس ہے کہ وہ سوہ دو مہینے قرآن کی آیات کے اوپر تدبر کرتے ہیں ممبروں سے قرآن بیان ہوتا ہے ممبروں سے سنت رسول کی پیرہوی میں وہ تعلیمات بیان کی جاتی ہیں جن سے لوگوں تک حق پہنچے تو آلڑی ہم یہ کام کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ہمیں فخر ہونا چاہیے یہ ہماری سٹریندھ ہے یہ ہماری بہت بڑی طاقت ہے اور اسی کی بنیاد پر دیکھیں وہ قومیں آگے بڑھتی ہیں جو اپنی سٹریندھ کو اپنے پوزیٹیوز کے اوپر نظر رکھتی ہیں سبحان اللہ بے شکر تو اگر ہم اس چیز کو ذرا دیکھیں کہ جو قرآن بیان ہو رہا ہے اگر ہم اس قرآن کو ابزورب نہیں کر رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے لیکن بیان ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس اختصاص ہے اور خواتین اور ازاداری کے جو آداب ہیں میرے خیال میں جو پردہ جناب صدقہ گبرا جناب زینب کے اوپر گریہ کرنے والی ہیں میرا نہیں خیال کہ ان کو یہ بات سمجھانے کی ہمیں اپنا کالبر اپنا لیول تھوڑا بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور ہر خاتون ہر ازادار ایک بات کی امین ہے کہ وہ اپنا تو پردہ رکھے ہی لیکن اس کی وجہ سے کسی دوسرے کا پردہ نہ جائے کیا کہہ اگر کسی دوسرے کا پردہ چلا گیا تو اس میں اور شمر میں کیا فرق ہے اس میں اور خولی میں کیا فرق ہے اگر آپ ویڈیو بنا رہی ہیں اور آپ سوشل میڈیا پہ دے رہی ہیں یا آپ کا اول تو یہ کوئی میرے خیال میں کسی لحاظ سے بھی کوئی منطقی عمل نہیں ہے ایتکس کے خلاف ہے ہاں ایتکس کے بھی خلاف ہے اور اگر آپ کا جا رہا ہے تو یہ فعل شمری ہے یہ فعل خولی کا ہے یہ ابن زیاد کا ہے اور یہ یزیدی ہے اس بات کو بہت میں کلیرلی کہوں گی کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ کس کٹیگری میں جا کے فول ہو رہی ہے کیونکہ ایک خاتون میں بھی مجلس میں بیٹھی ہوں تو میرے ذہن میں یہ ایک ریلیف ہوتا ہے کہ سب خواتین ہیں ہم شرعی پردے کا اس طرح سے خیال نہیں کرتے کیونکہ کسی مرد کا ایکسس وہاں پر نہیں ہوتا اور جو اس کے بعد پانچوہ سوال تھا وہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جون جو غلام تھے جون حبشی غلام تھے اور جو مسیحی غلام تھے غلام نہیں تھے آزاد تھے امام کے ساتھ ملحق ہوئے تھے وہ جناب وحبِ قلبی تھے جن کی والدہ نے ان کے سر کو واپس پھیک دیا تھا اور میں نے آپ سے قلبی کہا تھا کہ ہمیں کچھ ایسی خواتین کے اوپر بھی دذکرہ کرنے کی ضرورت ہے جو ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے اور وحبِ قلبی کی جو والدہ ہیں اور جو ان کی زوجہ ہیں ان کا کردار واقعی میں ہمارے لئے مشعل رہا ہے اور آخری بات جناب فاطمہ سغرہ کے پر ہم نے آغاز میں بہت مفصل بات کی ہے جو دشمنوں کے نام ہیں دیکھیں دشمن کا کوئی نام نہیں ہوتا دشمن ایک کردار ہوتا ہے بے شک قرآن نے بھی بار بار یہ کہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور پھر اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ شیطان ایک شخص ہے شیطان ایک کردار بنایا گیا ہے شیطان ایک فرد ایک بندہ ایک مخلوق نہیں ہے ہر جگہ شیطان کو آپ حس کر سکتے ہیں وہ ایک کردار ہے جو آپ کو مختلف مقامات پر اپنے جال میں پھسانے کی کوشش کرتا ہے اور اسی لئے امام محمد باقی نے فرمایا کہ جب تک شیطان کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرا ہوا نہ دیکھو اس وقت آتِ الہی سے دو اللہ اکبر تو اتنا شیطان دشمن سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے تو کربلا میں بھی افراد نہیں تھے ہم کہیں کہ یہ یہ افراد تھے کربلا میں کردار تھے اگر ان ابھی جو میں بات کر رہی تھی آدابِ ازاداری کچھ کردار ہے نا ہمیں ویسے کردار نہیں بننے تو سیارتِ آشورہ کا جملہ ہے ان کرداروں سے شائعت و بائعت و طابعت نہ ہم لوگ ان کی جو یزیدی ہیں ان کی پیروی کریں نہ ان کی اتباہ کریں ان تینوں چیزوں سے اپنا دامن بچائے رکھیں یہ میری طرف سے سبحان اللہ بہت خوب بہت خوبصورت بات کی اب بات کریں گے حضرت حبیب ابن مظاہر کے زوجہ کل بھی آپ نے کہا تھا کہ ہم لسکس کریں گے نہیں کر سکتے آج ہم بات کریں گے اس پر پہلے میں کالر کو شامل کروں کافی دیر سے کال آرہی اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون بھائی کہاں سے میں سیر بکر سے بات کر رہا ہوں پروگرام سوڑ رہا ہوں بہت اچھا پروگرام ہے ہم نے بہت پسند کیے سلامت رہیں بہت شکریہ آپ کا اور کچھ فرمائیں گے کچھ نہیں فرمائیں گے بہت شکریہ جیتے رہیے بہت شکریہ سلامت رہیے بے شک جس کو جس نوکری میں مولا نے جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیا ہم بھی ایک ازادار ہیں مولا کے نوکر ہیں جو ہم سے وہ خدمت لے رہے ہیں ہر ہر مقام پر ہر ہر فیلڈ پر بس مولا قبول کروائیں آپ کی حوصلہ افضائی کا بہت شکریہ بس یہی بات ہے کہ ہم بات کر رہے تھے پہلے میں چاہوں گی کہ حبیب ابن مظاہر کی زوجہ اس کے بعد میں آخر پرگرام ختم کروں گی بی بی سکینہ کے تھوڑے سے مصائب میں چاہوں گی کہ ہم تذکرہ کرتے ہوئے بی بی کے آگے بڑھیں گے جناب حبیب ابن مظاہر کی جو زوجہیں ہم جانتے ہیں کوفے پر رہتی تھی اور کوفہ جو ہے وہ آج بھی ہمارے لیے یوں کہیں کہ ریسنٹ بنی اسرائیل بے شک قوم موسیٰ جو ریوائیو دوبارہ ہوئی یا امت محمدی میں جنہوں نے بنی اسرائیل کا کردار ادا کیا ہوئے بے شک کوفے والے تھے اور جہاں آج بھی ہم کہیں کہ کوفہ بہت ساری جگہوں پر ہے ہر جگہ موجود ہے ہر سوسائیٹی کے اندر کوفہ ہے اپنی جگہ ہمارے لیے حبیب ابن مظاہر کی زوجہ کیا ہے کہ تم کوفے میں بھی رہو تو بھی وہاں سے تم اس ظلمت قدے سے بھی تم نور کی جانب آسکتے ہیں آہا سبحان کیا کہنا ہے اور نہ صرف یہ کہ تم ادھر سے نور کی جانب آسکتے ہو آپ دوسروں کو موٹیویشن دے سکتے ہیں اگر آپ عورت ہیں آپ خود نہیں جا سکتے ہیں اور صرف جناب زہر بن جناب حبیب ابن مظاہر کی زوجہ نہیں ہے جناب توعہ جناب مسلم اپنے عقیل کو رات کو پناہ دینے والی جب پورے شہر میں کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا یہ بھی کوفے کی ایسی خاتون تھی جنہوں نے پناہ دی ہے یہ دو خواتین اس وقت کھڑی ہوئی ہیں انہوں نے اس وقت انفرادی قیام کیا ہے جب پورے کوفے میں کوئی دوسرا قیام نہیں کر رہا تھا کھڑا نہیں ہو رہا تھا کہتے ہیں جب خط آیا ہے میرے مولا کا تو جناب حبیب نے سکوت کیا خاموش ہو گئے اور جب آپ خاموش ہوئے ہیں تو اس کے جواب میں جناب حبیب ابن مظاہر کی زوجہ نے یہ کہا کہ اے حبیب تم یہ تصور کرتے ہو کہ اپنی جان کو امان میں رکھ کر اور اپنی زوجہ کو اپنے اہل حرم کو امنیت میں رکھ کر تمہارے لئے رسول اللہ کا قیامت کے دن سامنا کرنا ممکن ہو جائے گا واللہ میں اس بات کو گوارہ نہیں کروں گی کہ اہل بیت رسول خطرے میں ہو اور تمہارے اہل بیت جو ہے وہ امن و امان میں ہو تو جناب حبیب ابن مظاہر کی زوجہ تھی جنہوں نے جناب حبیب ابن مظاہر سے کہا کہ تم راہ حسین کی جانب جاؤ اور جناب حبیب ابن مظاہر اسی لئے آپ نے جواب میں فرمایا اللہ نے تمہیں میرے ایمان کی تکنیم بنایا ہے اور یہ کہہ کر آپ وہاں سے رخصت ہوئے تو یہ خود اپنی جگہ ایک بہت بڑی موٹیویشنل ایک چھوٹا سا تاریخ کا حصہ ہے جو بتاتا ہے کہ آپ کہیں پر بھی ہوں جہاں پر بھی ہوں تنہائی میں ہوں آپ کے پاس حبیب جیسا ایک مجاہد کیوں نہ ہو لیکن وہ بہتر کے عدد کو پورا کرنے کے لیے وقت کے امام کے لیے بہت بڑی ایک کوشش ہو سکتا ہے اور ابھی ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی خاتون کوئی بھی مؤمنہ کوئی بھی ازادار اگر تین سو تیرہ کو کامل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے تو اس کے لیے مشعل راہ جناب حبیب اپنے مظاہر کی زوجہ ہیں بے شک اچھا میں چاہوں گی کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام پر بھی روشنی دارتے ہوئے چلتے ہیں آج بلکل اور جو کردار ہے جو تمام زہر علیہ بیت علیہ السلام تمام اماموں کو جتنا بھی ہم کی بیوڈ پیش کریں سلام پیش کریں اگر آج ہم بیٹھے ہیں نماز پڑھے ہیں ہمارے گھر میں آزاد چل رہی ہے یہ اہل بیت علیہ السلام کا ساری دنیا میں اہل بیٹھتے ہیں ہی کہ ذکر ہو رہا ہے تو ہمارے اماموں کا ہم پر احسان ہے کوئی شہادت نہ دیتے قربانی نہ دیتے آج ہم اس طرح سے اسلام کا نام نہ لے رہے ہوتے اللہ کو اکبر نہ کہہ رہے ہوتے نمازیں نہ دکھتا رہے ہوتے یہاں آپ پرمائیں گی میرے مولا کیلئے دیکھئے معروف آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے قید میں وقت گزارا اللہ کو اکبر یہاں میں سب سے پہلے اس کے اوپر ایک بات واضح کر دی چلوں کہ امام وقت کا قید میں ہونا یعنی کیا دیکھئے شیر اگر اپنی کجار میں ہی کیوں نہ رہے جو اس کا گھر ہے وہ جنگل کا بادشاہ ہوتے ہیں بے شک بے شک تو امام وقت خوا قید میں ہی کیوں نہ ہو آپ نے اپنی امامت اور اپنی قیادت کو اس قید خانے سے بھی اسی حیبت اسی جلالت اسی عظمت کے ساتھ چلایا ہے بلکہ وہ زیادہ لوگوں تک پہنچی ہے آج بھی جو قازمی سید ہیں وہ بہت زیادہ ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کی زندگی آپ نے اپنی مظلومیت کو اپنے لیے فضیلت بنایا ہے اس کو اپنی کمزوری نہیں بنایا اپنا زعف نہیں بنایا بلکہ اس کے ذریعے اپنے پیغام کو اور مضبوط کر کے پہنچایا ہے اور جب اس کے بدلے میں آپ کے سامنے امام موسیٰ قازم کی اگر قید کو بھی دیکھیں وہاں پر آپ نے کس طرح اپنی آپ کہیں کہ امامت کا جلوہ دکھایا ہے بدکار فاہشہ عورت کو بھی اگر آپ کے پاس قید میں ڈال دیا گیا جو بھی ارادہ بدنیتی یا سازش تھی ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بھی عابدہ زاہدہ ہوئی کیا کہنا؟ اور پورے شہر نے دیکھا آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس خاتون کا جو فاہشہ تھی اور اپنی بدکرداری کی وجہ سے معروف تھی جب وہ عابدہ بن کر نکلی ہے تو وہ ہر ایک کے لیے ایک میسج تھا کہ امام موسیٰ قاظم کی جو قربت ہے وہ انسان کو کیا بنا دیتی ہے کہ ایسی فاہشہ بھی اور پھر جب یہ ہو گیا یہ سب قرار پایا تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اباسی خلفان اعلان کیا اور کہا کہ جو چیز ان کی فضیلت بنی ہے موسیٰ قاظم کی اسی کو ان کی رضیلت بنائیں گے اور نشان عبرت بنائیں گے اور پھر اس خاتون کی اس فاہشہ خاتون کی لاش کو شہر میں آویزہ کر دیا گیا تاکہ سب کیلئے عبرت بنے کہ کوئی اس طرح سے آہندہ امام موسیٰ قاظم کی اطاعت میں نہ جائے اور آپ کی پیروی نہ کریا کتبہ نہ کرے فاہشہ تھی ساری زندگی اس نے بدکاری کی تھی لیکن ایسی منقلب ہوئی ایسی طائب ہوئی اس طرح سے اس نے اپنی طلب مغفرت کروائی کہ روایت میں ہے کہ وہ عبرت کا نشان بننے کے لیے شہر میں لٹکا دی گئی تھی اور پورے شہر نے دیکھا کہ امام موسیٰ قاظم کی قربت میں رہنے والی فاہشہ جو عبرت کے لیے لٹکائی گئی ہے اس کے اس بدن سے خوشبو آتی ہے سبحان اللہ تو وہ ہستی ایسی ہے جو اپنے پاس آنے والی ظلمت کو اپنے پاس آنے والی رجز کو اس طرح پاکی میں بدل دیتی ہے اس طرح طہارت میں بدل دیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں وہ ہمارے لیے باب الحوائج ہیں ہماری ہر طرح کی حاجت ان کے در پر آ کر پوری ہوتی ہے اور ایسے باب الحوائج کے دربار میں جب ہم جائیں تو ہماری حاجت کیا ہونی چاہیے دو ہزار اٹھارہ ہم سب جائیں ہم سب امام موسیٰ قاظم سے ہم سب جانتے ہیں ایام اربعین ہیں لوگ سفر کے لیے جا رہے ہیں آپ کو بھی مولا کا زوار بنائے انشاءاللہ تو جو بھی در جائے دعا کیا کریں باب الحوائج ہیں وہ ہر ایک کی حاجات پوری کرتے ہیں سب دعا کریں کہ باب الحوائج کے جو فرزند ہیں امام آخر الزمان ہیں ان کا ظہور ہو جائیں اللہ ہی آمین اللہ ہی آمین اسلام علیکم اسلام علیکم کون بہن کہاں سے بسم اللہ بات کیجئے بہت 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 سلام علیکم سلام علیکم سلام و رحمت اللہ جیتے رہے ہیں سلامت میں مجھے سوال بھی کرنا ہے کہ ہجاب کے بارے بوچھنا ہے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں بہت آسکار جیسے بہت سکینی جینز بہت ٹائٹ کپڑے جیسے آسکار شاہر رہے ہیں لوگ پہنتے ہیں تو اکسا جو خواتین ہیں اس کے اوپر آبائیہ ہوتے ہیں لیکن جیسے ہم لوگ اپنی کلچے کے اوپنی شروع کمیز لوگ پہنتے ہیں تو کیا ہم اس کے پرانہ کرا ایک نبی چمپر پہن لیں یا اپنو سکاف کریں تو کیا ہم اس کے اوپر بھی جیسے ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر بھی آبائیہ ہوتے ہیں لوگ سکپوں کے اوپر بھی یا کسیب بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ میں سمجھ گئی آپ کا مقصد ہے کہ ہجاب کا کرائیٹریہ کیا ہے ہجاب کا کرائیٹریہ فیزیک ظاہر نہ ہو سمپل از بیٹ کوئی بھی آپ کو جسم کا آزز نمائیہ نہ ہو چاہے آپ نے کوئی بھی لباس پہنے چاہے آپ نے کوئی بھی ٹائٹ جینس نہ پہنے ٹائٹ شٹ نہ پہنے فٹنگ نہ پہنے اور اگر پہنی بھی سی تھو نہ پہنے فٹنگ پہنے بھی تو پر سے کارڈیگن پہن لیں اور جینز ٹائٹ نہ پہنے تو اب آیا مطلب ان کے سوال یہ تھا کہ اب آیا پہننا مست تو نہیں ہے نا نہیں بلکل نہیں اگر آپ کی فیزیک میرے خیال میں پاکستانی لباس دنیا کا بہترین لباس ہے بہترین لباس ہے لیکن جینز بھی اگر پہنے تو لانگ شرٹ پہن لیں بلکل بہت شکریہ سسٹر سوال کرنے کا واپس آتے ہیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی طرح شہادت پہ روشنی دار ہے شہادت ہے تین منٹ میرے پاس ہیں امام موسیٰ قاظم کی شہادت پہ تذکرا کرتے ہیں آج ان کی ولادت ہے میں شہادت پہ چاہیئے ہیں کیونکہ سفر ہے ہم ولادت پہ بات نہیں کر سکتے امام موسیٰ قاظم کی شہادت اور یہ ایام جو ہم گزار رہے ہیں جناب سکینہ کی شہادت اس لحاظ سے مماسلت رکھتی ہے دونوں قیدی تھے قیدی تھے بلکل بے شک دونوں زندان میں تھے دونوں مظلوم تھے اور دونوں کی دوسری مماسلت یہ ہے کہ دونوں کی جو قید و بند تھی دونوں کی جو اثارت تھی وہ ایک ہی بنیاد پر تھی جو بغض اہل بیعت کا تھا اللہ حبہ بے شک اور یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں وہ معصوم ہستیاں ہیں جن کے جنازے ہی زندان سے نکلے ہیں جو زندہ رہا نہیں ہوئے بے شک فرق اتنا ہے کہ امام حسائق آزم باب الحوائج آپ امام وقت تھے میری جان قربان کبھی کسی نے چار سال کی عمر میں میرے اور آپ کے پردے کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی نہیں دی جو حسین کے دل کی تسکین جناب سکینہ نے دیئے اور اسی لئے کہتے ہیں کہ امام زین العابدین نے جب جناب سکینہ کا لاشا اٹھایا تو اپنے بابا مظلوم کربلا کو یاد کیا اور ان سے سوال کیا اور کہا کہ اے بابا بہتر جنازے اٹھانے مشکل تھے یا یہ ایک لاشا جو ہمارے لیے بھی بطور خاتون ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ایک جانب ہمیں بیدار کرنے کے لیے کربلا جیسی پاک جگہ پر بہتر لاشے ہیں اور ایک جگہ اسلام کا عالم گھاڑنے کے لیے شام جیسی پلی جگہ پر بھی مینارہ کھڑا کیا جاتا ہے جناب سکینہ کا اور سکینہ کا وہاں پر شہید ہو جانا میں کل ایک آلے میں ان کی تقریر سن رہی تھی انہوں نے بہت خوبصورت بات کی کہ سکینہ نے مر کے وہی کر دیا جو جناب علیہ السخر نے کربلا میں کیا کہ کچھ جگہوں پر مر جانا بھی یا جان دے دینا بھی اور وہاں پر اس طرح سے کھڑے ہو جانا اپنا مرقد بنا دینا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اب حسین کا انکار کوئی شام میں نہیں کر سکتا اس کے نام کو کوئی وہاں سے رخصت نہیں کر سکتا تو جناب سکینہ نے زندان قید میں رہ کر زندان شام میں رہ کر سید الشہدہ کے نام کو وہاں پر عمر فرمایا بے شک جزاک اللہ بہت شکریہ سسٹر تہے دل سے آپ کا شکریہ کہ آپ اس عبادت میں شامل ہیں مجھے امید ہے کہ آگے بھی جب تک آپ یہاں ہیں آپ ہمیں ٹائم دیں گی ناظرین جاتے جاتے یہی میسج ہے مستورات کربلا ہماری جتنے بھی خواتین اس وقت یہ بہن بیٹیاں مائی پرگرام دیکھ رہی ہیں ہماری ہنڈر پرسنٹ نہیں تو کمس کم ففٹی پرسنٹ آپ کو ہماری یہی کوشش ہونے چاہیے کہ جب ہم عذاداری میں جائیں مجلس میں جائیں اپنی زندگی کے روٹین میں جو بھی ہمارے ڈیلی کے معاملات ہیں زندگی کو بزر کریں کہیں نہ کہیں ہمیں یہ ضرور نظر آئے لوگوں کو ضرور نظر آئے کہ یہ اہل بیٹ علیہ السلام کی ماننے والیاں یہ بی بی زینب صلی اللہ علیہ کی چاہنے والیاں یہ فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ کی کنیزیں ہیں یہ بی بی سکینہ کو ماننے والی ہیں ہمارے کردار سے ہمارے لباس سے ہماری گفتگو سے ہماری تمام عمل سے ہمیں بس یہی ثابت کرنا ہے کہ ہم جو ہے پوری کوشش کرتے ہیں ظاہر ہم سب گناہگار ہیں ہم ہنڈر پرسنٹ نہیں دے سکتے لیکن جتنا پرسنٹ ہو سکے اتنا ضرور ڈیلیور کریں اور دنیا کو بتا دیں اپنے عمل سے کہ ہم اہلِ بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ان کے چہنے والے ہیں اسے کے ساتھ کوئی غلطی ہو گئی ہو ہم دونوں سے تم آف کر دیجئے گا زندگی نہیں اگلے پرگرام میں ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ